نمسکار دوستو میرا نام ہے سنگ ڈی ایس بی چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو آج ہم جاننے والے ہیں کہ چندرمہ کو جیوہ سمجھ رہے یا فوسل پلانیٹ جو کہا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں چندرمہ کے بارے میں خوش ستھے جیسے چندرمہ پرتوی کا ایک مات اگرہ ہے جو وائیو منڈل ویہین ہے اور جس کی پرتوی سے دوری تین لاکھ چوراسی ہجار تین سو پیسٹھ کلومیٹر ہے اور یہاں سوار منڈل کا پانچوہ سب سے بھی سال پراکرتک اگرہ ہے چندرمہ کی ستھا اور اس کی آنترک ستھا کا ادھین کرنے والا بگیان سیلینو لوجی کہلاتا ہے چندرمہ پر اچھتم پربت لیم نیڈج پربت ہے جو 35,000 فٹ یا 10,600 میٹر اونچا ہے یہاں چندرمہ کے دکشنی دھروپ پر استحت ہے تو چلیے دوستو یہ تھے کچھ سامنی تتھی چندرمہ کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں کہ چندرمہ کو جیواسم گرہ یا فوسل پلینٹ کیوں کہا جاتا ہے چندرمہ کو جیواسم گرہ یا فوسل پلینٹ بھی کہا جاتا ہے اس کا کاران ہے کہ چندرمہ پر وائیو منڈل نہیں ہے نتیج جتن وہاں نہ ہوا ہے نہ پانی ہے اور نہ ہی موسم چندرمہ کے ساؤت پول پر بھرک کی موجودگی ہے صرف ہوا پانی کے پروحاب کے بنا چندرمہ پر افشران یا ایروزن نہیں ہوتا ہے چندرمہ پر جوالا مخی عوصہ ہے لیکن وہ لاکھوں ورسوں سے سبت پڑے ہیں اس طرح چندرمہ پر کوئی جوالا مخی اگتیویڈی یا کوئی والکینک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی جو وہاں کی سطح کی آکرتی میں کوئی پریورتن کر سکے چندرمہ کی سطح پر جو گڑے ہیں وہ وہاں اور وہ ورسوں پور ہوئے کلکہ بینڈو کی بمبالی کے کاران ہے ورتمان میں چندرمہ ایک سانت افگرہ ہے کوئی افشران نہیں ہونے کے کاران چندرمہ میں جو چیز جیسی ہے اسی عوصہ میں سیکڑوں ہزاروں ورسوں تک رہتی ہے کیونکہ چندرمہ پر ہر عوصہ جیو آسم کی طرح لمبے سمیہ تک اسی عوصہ میں رہتی ہے اس لیے اسے جیو آسم گرہ یا فوسل پلینٹ کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا ایک مکہ کاران یہ ریزن کہ مطلب چندرمہ کو جیو آسم گرہ یا فوسل پلینٹ کیوں کہا جاتا ہے تو میں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی اور سمجھ میں بھی آگیا ہو کہ چندرمہ آپ کو جیو آسم گرہ کیوں کہتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور یاد ہی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ ہوئی دھنیا بات